السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مو فید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی کچھ ایسی آیتوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور انشاءاللہ ان آیت کو پڑھنے سے ان کی تلاوت کرنے سے آپ جو بھی بات مو سے نکالیں گے اللہ پاک سے جو کچھ مانگیں گے اللہ پاک آپ کی ہر خواہش اور حاجت کو پورا فرما دے گا دوستو انسانی زندگی کا اصل مقصد صرف اور صرف انسانوں کی خدمت کرنا ہے اسی سے بندے کو رب مل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ انسانوں کی دعائیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں اور یہی دعا بندے کو رب کی رضا دلوا دیتی ہے جیسا کی آپ سب جانتے ہیں سمن نائیں خواہشیں ہر انسان کے اندر بستی ہیں ہر انسان کوئی نہ کوئی خواہش لے کر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جیسا کی آپ سب کو پتا ہے کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دولت مند ہو جائے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی بنگلہ آ جائے کوئی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے کوئی اپنی محبت کو لے کر اس وجہ سے پریشان ہے کہ اس کی محبت اسے مل جائے یعنی کہ ہر انسان کسی نہ کسی خواہشوں میں ضرور مقتلا ہے یاد رکھیں دنیا کے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے تامیاب زندگی گزارے اور دنیا والوں کے لئے ایک مثال بنے تاکہ دنیا کے لوگ کہیں اس آدمی نے تو بڑا کام کر دکھایا لیکن بدقسمتی سے ہر انسان کامیابی کے شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے بغیر کسی محنت کے بس رات و رات کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے لیکن ایسا ہرگس نہیں ہوتا ہر کامیاب انسان کی زندگی کو دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے کامیاب انسانوں نے کبھی شارٹ کٹ سے کامیابی حاصل نہیں کی اور نہ ہی وہ سونے کا چمچہ موں میں لے کر پیدا ہوئے آج دنیا کے ٹاپ لوگوں کو آپ لوگ دیکھ لیں کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں تو آپ کو بتا لگے گا کہ انہوں نے کس طرح اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی دن رات ایک کر کے پھر کہیں جا کر وہ عزت اور مرتبے کے اس مقام پر پہنچے اور پھر دنیا کی آلہ ترین شخصیت میں ان کا نام آیا تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن پاک کی جن آیت کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ آیت آپ کو ہر مقصد میں کامیابی دلا دے گی آپ جیسا چاہیں گے انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا اور جس چیز کی آپ تمنا کریں گے اللہ پاک آپ کو وہ ضرور عطا فرما دے گا دوستو اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے وضو کر لینا ہے صاف سترے کپڑے پہن لینے ہیں اور اس کے بعد قرآن پاک کو کھول لینا ہے قرآن پاک کو کھولنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑنا ہے اس کے بعد سورہ حدید کی پہلی دس آیتوں کی تلاوت آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری دس آیتوں کی آپ نے تلاوت کرنی ہے دن میں آپ نے صرف ایک بار یہ عمل کرنا ہے جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی چاہیے ہو کسی بھی بات کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ یہ عمل کر لیا کریں انشاءاللہ قرآن پاک کی ان دو صورتوں کی جو دس دس آیتیں ہیں ان میں اتنی طاقت ہے اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پاک کے فجل و کرم سے جو آپ اللہ پاک سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرما کر آپ کو وہ عطا فرما دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان آیتوں کو پڑھنے سے ان کی تلاوت کرنے سے اگر آپ چاہیں تو مردے کو بھی زندہ کروا سکتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان آیتوں میں کتنی فضیلت کتنی طاقت رکھی گئی ہے اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد کو لے کر پریشان ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں آج ہی قرآن پاک کو کھولیے اور ان آیتوں کی تلاوت کر کے اللہ پاک سے دعا مانگئے انشاءاللہ آپ کو اپنے ہر مقصد میں کامیابی مل جائے گی اس ویڈیو کو اپنے تمام دوسرے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ